نبوت سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن ایک بکری ریوٹ سے الگ ہو کر کہیں کھو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اسے آگے پیچھے تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئے اس سے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے اور زخمی بھی ہو گئے بکری تھک ہار کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی تب جا کر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آئی آپ علیہ السلام نے اس پر بجائے گصہ اور زودوں کوپ کرنے کے اس کی گرد جھاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے ماں کی ممتہ کی طرح اس سے پیار کرنے لگے باوجود اس قدر عذیت برداشت کرنے کے ذرہ برابر بھی اس پر قدوت اور غزب نہ کیا بلکہ اس کی تکلیف کو دے کر آپ علیہ السلام کا دل رکی کھو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے بکری سے کہنے لگے فرض کیا تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آیا اس لیے تو نے مجھے تھکایا اور پریشان کیا لیکن تجھے اپنے اوپر رحم کیوں نہ آیا میرے پاؤں کے آبلوں اور زخموں پر تجھے رحم نہ آیا تھا کم از کم تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا اسی وقت ملائکہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیبا ہیں امت کا غم کھانے ان کی طرف سے عزہ اور رسانی کے تحمل کے لیے جس حوصلہ اور جس دل و جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبی موسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے نبوت سے قبل تقریباً کئی نبیوں نے بکریوں چرائیں تاکہ بکریوں کے چرانے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جائے یہ بکریوں کی چرواہی صبر و علم کی عادت پیدا کرتی ہے کیونکہ بکریوں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے اس کام کے لیے دل و دماغ کا قابل برداش ہونا ضروری ہوتا ہے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ